وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِينَ إِنَّ الْبَاطِ لَكَىٰ نَزَهُ نُقَامُ الحمدلللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَرَا أَمَّا بَعْدٌ سامعین کل یعنی بائیس اپریل دو ہزار اکیس کو مشہور مصنف اور صاحب قلم مولانا وحید الدین خان کا انتقال ہوا جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک نیک دن جانا ہے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا کچھ لوگ جاتے ہیں تو اس طرح جاتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد لوگ انہیں فراموش کر جاتے ہیں لوگ انہیں بھول جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا جانا ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے بعد بھی ایک لمبے زمانے تک عوام کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں اس طرح کی شخصیات کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو ان شخصیات کی ہے جو اہلِ سنت والجماعت سے وابستہ رہی اسلام کے لیے انہوں نے کام کیے قرآن و حدیث کی بہترین تفسیر کی اہلِ سنت والجماعت سے مضبوطی سے وابستہ رہے دوسری قسم ان شخصیات کی ہے جنہوں نے کام تو خوب کیے خوب قلم چلایا خوب کتابیں لکھی خوب بیانات دیئے خوب آرٹی کا لکھے لیکن جمہور عمت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ایسی ہی شخصیات میں جناب وحید الدین خواہ کا نام آتا ہے جن کی کتابیں پچاس سے زیادہ ہیں مختلف زبانوں میں انہوں نے لکھی قلم ان کا بڑا شاندار تھا باتیں پیش کرنے کا بڑا سلیقہ تھا لیکن ان کے فکر میں کوئی سلامتی نہیں تھی ان کے عقائد و نظریات جمہور سے ہٹے ہوئے تھے جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر لوگ اس کی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں اور بڑے بلند الفاظ کے ساتھ بڑے بلند القاب کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں اگر آدمی کے عقائد و نظریات اچھے ہوں جمہور اہل سنت والجماعت سے ملے ہوئے ہوں ان سے وابستہ ہوں اور ان کی تعریف کی جائے تو بلا شبہ یہ بہت اچھی بات ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کے علوم سے استفادہ کریں گے اس کی کتابوں کو پڑھیں گے اور اپنی زندگی کا ذاویہ ٹھیک کریں گے لیکن اگر شخصیت ایسی نہ ہو بلکہ اس کے عقائد و نظریات ایسے ہوں جن کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہو لوگ بہک جاتے ہو بگڑ جاتے ہو لوگوں کے عقائد خراب ہو جاتے ہو تو ایسے لوگوں کو بلند القاب کے ساتھ یاد کرنا اور صرف خوبیہ بیان کرنا نہایت نقصان دے ہوتا ہے اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے عقائد بھی بیان کر دیے جائیں ان کے خیالات بھی پیش کر دیے جائیں تاکہ وہ لوگ جو مولانا وحید الدین خان کو نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو محض ان کے قلم کی وجہ سے ان کی کتابوں کی وجہ سے اور انہیں ایک عظیم اسکالر ایک عظیم مصنف و مدبر سمجھتے ہیں ان کی غلط پاہمی دور ہو جائے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا وحید الدین خان کون تھے مولانا وحید الدین خان کا تعلق آزمگڑ سے تھا انیس سو پچیس میں پیدا ہوئے ان کی تعلیم مدرسط الاسلام سرائمیر آزمگڑ سے ہوئی جب وہ بڑے ہوئے تو مولانا سید ابوالعالہ مودودی سے وابستہ ہو گئے یہ وہ زمانہ تھا جب مودودی صاحب کے قلم کا چاروں جانب چرچہ تھا لوگ ان کے مضامین کے دیوانے تھے لوگ ان کے افکار و خیالات میں بہے چلے جا رہے تھے مولانا وحید الدین خانے اُت زمانے میں مولانا سید ابوالعالہ مودودی کے ساتھ وابستہ کی اختیار ہی پھر وہ زمانہ آیا کہ مولانا وحید الدین خان ان سے الگ ہو گئے اور مولانا سید ابوالحسن علی ندبی رحمت اللہ علیہ سے وابستہ ہو گئے ندوہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں ایک زمانے تک کام کیا پھر وہ زمانہ آیا کہ انہوں نے ندوہ کو بھی چھوڑ دیا اور جمعیت علماء ہن سے وابستہ ہو گئے یہاں انہوں نے ہفت روزہ الجمعیت نکالا اس کے ایڈیٹر رہے انیس سو سو سٹھ سے انیس سو چوہتر تک جمعیت علماء ہن سے وابستہ رہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہیں ملازمت نہیں کی بلکہ ایک جگہ بیٹھ کر تصنیف و تعلیف میں لگ گئے پچاس سے زائد کتابیں ان کے قلم سے نکلیں ان کا اسلوب بیان بلا شبہ بہت شاندار تھا ان کے لکھنے کا انداز بہت اچھا تھا سادہ الفاظ میں لکھتے تھے مختصر مضمون میں اپنی بات کہہ جاتے تھے لیکن ان کے عقائد و نظریات ایسے بھیانک تھے اتنے خطرناک تھے کہ جب تک ان پر بات نہ کی جائے جب تک انہیں بتایا نہ جائے جب تک ان پر روشنی نہ ڈالی جائے عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا وحید الدین خان کے عقائد و نظریات پر بات ہو جائے وحید الدین خان صاحب ایک ماہنامہ نکالتے تھے جس کا نام الرسالہ تھا اس میں انہوں نے لکھا ہے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہاں لکھا ہے الرسالہ اکتوبر دو ہزار گیارہ میں ایک جگہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آخری پیغمبر تھے لیکن آپ ہر صورت حال کے لئے آخری نمونہ نہیں تھے یہ بات کہاں لکھی ہے الرسالہ جون دو ہزار ساتھ میں صفحہ نمبر پانچ حالانکہ تمام مسلمان جانتے ہیں اور سب کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات میں مسلمانوں کے موڈل تھے نمونہ تھے اسوہ تھے حضور علیہ السلام کا ہر عمل اسوہ تھا آپ نے اپنے چلنے کے انداز سے بتا دیا کہ ایسے چلنا چاہیے کھانے پینے کے انداز سے بتا دیا ایسے کھانا پینا چاہیے پہننے کے انداز سے بتا دیا کہ ایسے پہننا چاہیے شادی بیاں کے انداز سے بتا دیا کہ ایسے شادی بیاں ہونی چاہیے لین دین کے انداز سے بتا دیا کہ ایسے لین دین ہونا چاہیے حکومت کے انداز سے بتا دیا کہ ایسا آمیر ایسا حاکم ہونا چاہیے زندگی کا کوئی شعبہ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان اپنا رول مادل نہ مانتے ہوں لیکن وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تو تھے لیکن آپ ہر صورتحال کے لئے آخری نمونہ نہیں تھے آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا کمینہ پیدا ہوا جس کا نام ہے سلمان رشدی اس کمینے نے ایک کتاب لکھی شیطانی آیات کے نام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت مغلظات بکے اس کتاب کی وجہ سے پوری دنیا میں ہنگامہ بربا ہو گیا مسلمان تو مسلمان شیعہ بھی اس بات سے بہت زیادہ خفا ہوئے یہ کتاب انیس سو اٹھاسی میں لکھی گئی اس بدنامے زمانہ کتاب کی وجہ سے مسلم دنیا میں فسادات پھوٹ پڑے تھے اس وقت ایران کے مدھبی رہنما آیت اللہ خامنہی نے فتوا دیا تھا جس کے تحت سلمان رشدی کو سزائے موت سنائی گئی تھی اس سے قبل کسی بھی ناویل یا کتاب کی وجہ سے عالمی سپارتی بہران پیدا نہیں ہوا تھا اور نہیں کسی حکومت کی جانب سے کسی دوسرے ملک شہری کے قبل کا مطالبہ کیا گیا تھا ہندوستان اور دوسرے ممالک میں سلمان رشدی کی کتاب پر آج بھی پابندی ہے ابھی دو ہزار سولہ میں ایران میں فارس نیوز ایجنسی کے خبر کے مطابق ایران کے تحت چلنے والے میڈیا کے چالیس اداروں نے سلمان رشدی کے سر پر چھ لاکھ امریکی ڈالر کی نئی انعامی رقم کا اعلان کیا سلمان رشدی اتنا کمینہ اتنا گھناؤنہ انسان تھا کہ مسلمان تو مسلمان شیعہ نے بھی باقاعدہ اس سے نفرت کی اور اس کے قبل کا فتوہ دیا فتوہ ہی نہیں دیا بلکہ اس کے سر پر انعامی رقم کا بھی اعلان کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ این اس زمانے میں جب سلمان رشدی کو کوئی اپنا ہمنوہ دکھائی نہیں دیتا تھا وحید الدین خان صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے لکھ ڈالا کیا لکھا؟ درہا اس کو سن لیجئے اینٹی رشدی ایجیٹیشن یعنی رشدی کے خلاف احتجاج بلا شبہ لغویت کی حد تک غیر اسلامی تھا یہ بات انہوں نے کہا لکھی ہے شتم رسول کا مسئلہ صفحہ نمبر چھے میں اسی کتاب کے صفحہ ترپن پر انہوں نے لکھا مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونا اسلام کے قانون جرائم کی کوئی دفع نہیں ہے مسلمان اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو قومی سرکشی کے نام پر کر سکتے ہیں مگر اسلام کے نام پر انہیں ایسا کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے یعنی سلمان رشدی کے خلاف جو بھی احتجاج ہو یہ سرکشی تو ہو سکتی ہے یہ شیطانی تو ہو سکتی ہے اسے اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا مردہ غلام احمد قادیانی کو پوری دنیا اسلام مرتد و کافر مانتی ہے لیکن وحید الدین خان صاحب کیا کہتے ہیں ذرا ان کو بھی سن لیجئے الرسالہ اکتوبر 2011 میں انہوں نے لکھا بہاولہ خان صرف یہ کہا تھا کہ میں مدھر حق ہوں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اسی طرح مردہ غلام قادیانی نے کبھی اپنی زمان سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ذل نبی ہوں یعنی میں نبی کا سایہ ہوں اس طرح کے قول کو ایک قسم کی دیوانگی تو کہا جا سکتا ہے لیکن اس کو دعوی نبوت نہیں کہا جا سکتا گویا خان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مردہ غلام حمد قادیانی نے نبوت کا دعوی نہیں کیا تھا جو لوگ ان کو مدعی نبوت مانتے ہیں وہ لوگ جھوڑ بولتے ہیں اس پر انظام لگاتے ہیں اور اس پر غلط فتوہ ٹھوکتے ہیں ایک صاحب ہے جن کا نام ہے غلام نبی کشافی یہ ایک زمانے میں وحید الدین خان صاحب کے بہت بڑے عاشق تھے بڑے شہدائی تھے ان کے قلم کے بڑے دیوانے تھے ان کی تحیریں چانٹ جاتے تھے لیکن ایک زمانہ آیا کہ بعد میں انہیں ان کے خلاف قلم اٹھانا پڑا کتاب لکھی جس کا نام ہے مولانا وحید الدین خان اور دعوائے مسیحیت و مہدویت غلام نبی کشافی صاحب نے لکھا میں نے جس علم دین کی تنقید میں اپنی اس کتاب کو لکھا ہے میں اس کا انتصاب بھی انہی کے نام کرنا چاہوں گا اس سے میری مراد مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں کیونکہ میں اس بات کا بے جھجک اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے معاصر علماء میں سب سے زیادہ استفادہ انہی کی تحیروں سے کیا اور انہی سے لکھنے پڑھنے اور تحقیقی و تنقیدی مزاج کی تحریک پائی اور آج یہ میرے لئے انتہائی تکلیف دے مقام ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں انہی کے بعض نئے افکار و نظریات پر تنقید کی ہے لیکن میری اس تنقید سے ان کی تحقیر و تظلیل کرنا نہ مقصد ہے اور نہ میں ایسا کسی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں تاہم میں نے ان کی تحیروں میں بہت سی ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں جن کا اسلام کی روح سے اور اس کی بنیادی تعلیمات سے کوئی مطابقت یا مناسبت نہیں ہے چنانچہ انہی میں سے ان کا دعوائے مسیحیت و مہدویت بھی ہے کیونکہ پچھلے چند سالوں سے انہوں نے اپنے ماہنامہ الرسالہ کے کئی شماروں میں اس گمراہ کن دعوے کی جانب اشارے کیے یہاں تک کہ الرسالہ مئی دوہدار دس کا شمارہ منظر عام پہ آیا جس میں انہوں نے اپنے مسیحی مادل کے لیے عملی نمونے کے طور پر دعوائے مسیحیت و مہدویت سے مورد ثبت کر دی ہے اس لیے میں ان گمراہ کن تصورات سے اظہار برات کرتے ہوئے ان کے لیے اپنے لیے قرآن پاک کے الفاظ میں یہی دعا کرتا ہوں تو یہ تھی غلام نبی کشاپی صاحب کی تحیر جو انہوں نے مانا وحید الدین خان کے خلاف لکھی وہ مانا وحید الدین خان کے خلاف کیوں ہوئے اس کی وجہ میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں الرسالہ مئی دوہدار دس میں قیامت کا الارم کے زیر انوان وہ بدنامے زمانہ مقالہ شائع ہوا جس میں خان صاحب نے گھما پھرا کر اور اشاروں کنائوں میں اپنے بارے میں مہدی و مسیح معود ہونے کا دعویٰ ہی کر ڈالا تو پھر جناب کشاپی صاحب کی حمیت ایمانی جاگ اٹھی اور انہوں نے اس مقالے کے ایک مخصوص حصے دعویٰ مہدویت و مسیحیت کے تجزیہ پر مشتمل ایک تفصیلی مضمون ماہنامہ الفرقان لکنو میں اشاد کی غرض سے بھیجا جو دو قسطوں میں الفرقان جنوری و فروری دوہدار گیارہ میں شائع ہوا اب میں آپ کو دارلوم کا فتوہ سناتا ہوں دارلوم نے اپنے فتوے میں لکھا وحید الدین خان کے بہت سے عقائد و نظریات جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اگر کوئی شتم گرے گالی دے تو مولانا کے نزدیک وہ قتل نہیں کیا جائے گا جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایسا آدمی واجب القتل ہے تقلیب سے بھاگنا فقہائی اسلام پر بیجا تنقید و تعریض کرنا کلام پاک کی منپسند تشریحات کرنا اور جہاد والی آیات و حادیث کی غلط تعبیلے کرنا ان کا مشغلہ ہے پوری امت مسلمہ کا یہ حتمی عقیدہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر اعتبار سے بلا کسی استثناء کے انسانیت کے لئے آخری نمونہ ہے جس سے صرف نظر قطعن جائز نہیں ہے نیس سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریح لانے کے متعلق کلام پاک اور حادیث شریفہ میں واضح نصوص موجود ہیں اسی طرح دجال اور یاجوج ماجوج کے متعلق بھی ایسی بے غبار تفصیلات موجود ہیں جن میں شبہ کرنے یا جن کو محف تمثیل قرار دینے کی گنجائش نہیں ہے وحید الدین خان کا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کا انکار علامات قیامت کے بارے میں بے بنیاد شکوک و شبہات کا اظہار کرنا بلا شبہات زیغ و زلال اور کھنی ہوئی گمراہی ہے اس لئے وحید الدین خان کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کے لٹریچروں کو پھیلانے سے بچنا چاہیے دارلوم نے اس فتوے میں جہاں اپنا فیصلہ سنایا ہے وہیں ان کے عقائد پر تفصیلی روشنی بھی ڈالی ہے ان عقائد سے معلوم ہوا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور زمین پر دوبارہ آنے کے خلاف ہیں وہ اس کو نہیں مانتے ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا ترجمہ کلام پاک میں پڑھ سکتا ہوں تو دارلوم نے کیا جواب لکھا درہا توجہ سنیں گے وحید الدین خان اپنی تحیرات کی روشنی میں یہ نہایت گمراک ان خیالات اور نظریات کا حامل ہے اور اس کے بعد نظریات یقینی طور پر نصوص قطعیہ اور امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ کے خلاف ہیں مثال کے طور پر اس نے ایک جگہ لکھا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر دھندہ ہے اور آخری زمانے میں وہ جسمانی طور پر آسمان تے اتر کر آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے یہ تصور اگرچہ لوگوں میں کافی پھیلا ہوا ہے لیکن وہ اپنی موجودہ صورت میں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے یہ معلی وحید الدین خان صاحب کا نظریہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ بات انہوں نے کہاں لکھی ہے قیامت کا الارم صفحہ نمبر ستاون میں اسی طرح ایک دوسری جگہ لکھتا ہے مسیح کی آمد ثانی نہیں ہے بلکہ مسیح کے مادل کی آمد ثانی ہے یعنی بعد کے زمانے میں حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ حالات کے اعتبار سے حضرت مسیح کا مادل زیادہ قابل انتباق بن جائے گا اور رسالہ جون دو ہزار سات صفحہ نمبر پانچ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحالت حیات آسمان پر اٹھایا جانا اور وہاں زندہ موجود رہنا اور قرب قیامت میں دجال اکبر کے قتل کے لئے آسمان سے نازل ہونا مذہب اسلام کا ایک واضح ترین قطری و یقینی عقیدہ ہے اس میں کسی تعویل کی قطان کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہر مسلمان کے لئے اس پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے قرآنی نصوص احادیث متواترہ اور اجماع امت سے صحابی شدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تمام صحابہ اکرام دابعین اضام دوہ تابعین اہمہ مشتہدین فقہ اکرام مجددین امت اور پوری امت اسلامیہ کا یہ ایک متفقہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے اسی طرح نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آخری پیغمبر تھے لیکن آپ ہر صورت حال کے لئے آخری نمونہ نہیں تھے الرسالہ جون دوہدار سات صفہ نمبر پانچ جبکہ امت مسلمہ کا یہ بھی اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہر اعتبار سے بلا کسی استثناء انسانیت کے لئے سب سے عالی و افضل اور آخری نمونہ ہے جس کے انگار کی خطان کوئی گنجائش نہیں ہے قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسنا الاسوط معناہ القدوط وهو ما یقتدہ به والمراد ہاہنا ان لکم فی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتا حسنا من حقها انیوسا بها التفسیر المدھری صفہ نمبر تین سو چودہ جل سات اس لئے وحید الدین خان بلا شبہ گمراہ اور رائے حق سے ہٹا ہوا ہے اور اپنی تحریرات اور بیانات کے ذریعے امت مسلمہ میں گمراہی پھیلانے والا ہے اس لئے عام مسلمانوں کے لئے اس کے لیٹریشر یا اس کے درد میں کلام پاک کا مطالعہ ہر ہی جائز نہیں ہے اس سے بچنا لازم ہے نارلوم نے اپنے ایک الگ فتوے میں لکھا ہے سوال کیا ہے جواب کیا ہے میں دونوں آپ کو سناتا ہوں سوال حیات عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو لوگ منکر ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے جواب عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پرانو حدیث سے ثابت شدہ ہے اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے اس کا منکر کافر ہے حضرت معلیٰ عدریس قاندوی کی تصنیف نزول عیسیٰ و ظہور مہدی کا مطالعہ فرما لیا جائے اور علامہ انور شاہ کشمیری کی تصنیف التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں اس موضوع پر مکمل بحث موجود ہے باتیں بے شمار ہیں لیکن معلیٰ وحید الدین خواہ کو سمجھنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے حق بولنے اور حق اجازر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام قسم کی زلالتوں گمراہیوں سے بچائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین